اسلام علیکم امیدہ صاحب دوست حضرات خیرے سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں بنانا چاہ رہا ہوں میں نے دو چار دن پہلے میرا ایک فارمر حضرات سے رابطہ ہوئے اس سے پہلے بھی میرا اس سے مطلب واسطہ پڑھا ہے اس چیز سے کہ دوست حضرات کہتے ہیں کہ ہمارا لیسن نیچے سے پھوٹ کرنی شروع کر دیتا ہے نیچے سے توری پھٹ رہی ہے کیا ایشو ہو سکتا ہے تو آج کے بعد اس کے اوپر ویڈیو میں اس کے اوپر باز کریں گے بھئی نیچے سے لیس لیسن کس لیے پھوٹ کرتا ہے یا توری آپ کی نیچے اس کیوں پھٹ رہی ہے تو جو پیچھے لیسن لگا ہوا ہے وہ ہمارا دیسی گلابی لیسن لگا ہوا ہے تو آج اس کے اوپر باز کرتے ہیں کہ کس ویہا سے یہ ایشو کریئر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم باز شروع کرتا ہوں کہ سٹارٹ میں میں نے ویڈیو بنائی جس کے اوپر کہ لیسن کو کون کون زکھا دینی چاہیے تو کچھ دوزرات میرے سے مطلب میری باز اتفاق نہیں بھی کرتے وہ کیونکہ ہر کسی کا اپنا تجربہ ہوتا ہے میرا ایک اپنا تجربہ ہے تو میرا جتنا مطلب تین سال کا تجربہ ہے تین سال کا تھوڑا فصل لگائی ہوئے تین سال ہو گیا فصل لگاتے ہوئے جو تھوڑا بہتا مجھے نالج ہے میں اس کے اوپر باز کرتا ہوں میں نہیں کہتا کہ میرا تجربہ جو آخری ہے مجھ سے بہتر تجربہ بہت سرے لوگ ہیں جو ویڈیو بناتے ہیں مجھ سے بہت زیادہ بہتر تجربہ ان کے پاس ہیں تو میں وہ باز کروں گا جو میں نے خود فیس کی ہے یا میرے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے اس کو میں نے کس طرح کنٹرول کی ہے تو آج یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے اب سٹارٹ میں بتایا تھا کہ لیسن کو کون کون سی خادن دینے چاہیے ان میں میں نے یوریا کا ذکر نہیں کیا یوریا کا ذکر نہیں کیا کچھ دو حضرات کہتے ہیں بھئی یوریا خاد لگانی چاہیے لیسن کی مطلب گروت بہت اچھی ہوتی ہے تو میں نے ان کو یہ چیز کہی تھی کہ بھئی یوریا خاد لگانے کا جو سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کو لاسٹ میں جا کے نظر آئے گا تو انہوں نے مطلب اس چیز کو تھوڑا نظر انداز کیا جس طرح بھی کہیں مطلب میری بات سے اگری نہیں کیا تو اس کا سائیڈ فیکٹ یہ ہوتا ہے کہ یوریا خاد ہم سٹارٹ میں زیادہ لگا دیتے ہیں زیادہ لگانے کے بعد جب لاسٹ میں لیسن اپنے کمپلیٹ بڑے سائز پہ پہنچتا ہے اس کا سائز کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ نیچے سے یہاں تو پھوٹ کرنے شروع کر دے گا یا پھر نیچے سے توری پھٹ جائے گی یہ دیسی لیسن میں بھی اس طرح ہوگا جو جی ون ہے اس میں بھی اس طرح ہوگا اگر یوریا کے ہمارے ہم زیادہ مقدار دے رہے ہیں جی ون لیسن کے پچھلے سال یہ بہت زیادہ کیسی زیادہ لوگ اس کا سائز بڑھا لینے کے لیے پتوں کا سائز اچھا لینے کے لیے یوریا خاد پتے اچھے ہوتے ہیں یوریا سے ٹھیک ہے یہ میں نے کہا تھا پتوں گروہ ترشی نہیں ہوتی پتوں گروہ اچھی ہوتی ہے تو وہ ویڈ زیادہ جب پتے بڑے ہوں گے تو جی ون کا ویڈ زیادہ ہوگا آپ کو پتا ہے پر کے حساب سے جی ون سیل ہوگا تو انہوں نے مطلب انہوں نے اپنا بینفیٹ دے کر آگے جس فارمر کو سیل کر رہے ہیں ان کا وہ ان کو بینفیٹ نہیں دیکھا بال میں ان کو کیا نقصان ہوگا تو بتانے کے مقصد یہ ہے کہ آپ نے یوریا کا استعمال کیونکہ اس سال تو فضل کمپلیٹ ہوگی ہے ماشاء اللہ مارچ کی 22 ڈیٹھ چاہ رہی ہے ہماری پیشہ جو بھی فضل ہے ماشاء اللہ کمپلیٹ ہوگی ہے ہار ویسٹ ہونے کے تقریبے پندرہ دن قریب ہے تو پندرہ بیس دن بعد پندرہ دن بعد ہماری اپریل میں داس پندرہ اپریل کو ہم ہار ویسٹ کر لیں گے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیکسٹ فیوچر میں آپ نے اس بیماری سے اس مسئلے بیمارین کیسے اس مسئلے سے جو ہم نے خود کریئیٹ کیا ہوتا ہے کس طرح بچیں گے ہم نے بھئی جو بھی یوریا خاد ڈریکٹلی استعمال نہیں کرنی ہم نے انڈریکٹ یوریا خاد استعمال کرنی ہے تو انڈریکٹ کس طریقے سے ہم جب ڈی اے پی استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر بھئی نائٹروجن موجود ہے ہم این پی استعمال کر رہے ہیں اس میں نائٹروجن موجود ہے ہم دوسرا این پی کے علاوہ تیسری خاد ہم امونیوم سلفیڈ استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر نائٹروجن موجود ہے جب ہمارا ہمارا کام انٹریکٹلی ہو رہا ہے تو ہم ڈریکٹ یوریہ کھا زیادہ لگا کے مطلب ہم کیوں پودے کو زیادہ بڑا سائز بڑا کرنے کے چکر میں بعد میں اپنا نقصان کروا رہی ہیں تو اس چیزے کا تھوڑا دھیان کیجئے کہ یوریہ کھا ڈریکٹ نہ لگائیں انٹریکٹلی مطلب جو کمبینیشن بنا ہو گیا تو ہوتی ان خادوں کا اس کے اندر یوریہ کھاڑ موجود ہیں اس طرح کے کھاڑیں استعمال کریں جب ہم این پی کے سپریے کرتے ہیں اس کے اندر بھی نائٹروجن ہے تو بھئی اس طریقے سے ہم بینیفٹ لے سکتے ہیں نائٹروجن سے تو امید ہے کہ آپ کو میری بات یہ سمجھ آئی ہوگی اگر میں کسی جگہ بھی کمی بیشی کر رہا ہوں تو دو سزرات میری مطلب رہنمائی کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے میں کسی جگہ غلط ہوں یہ نہیں کہتا بھئی میں نے جو بات کہہ دی ہے وہ میری آخری بات ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں کو جو میرے پاسنالوجی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو مطلب میرے ساتھ ایکسپیرنس ہو گیا ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر میں کسی جگہ پر کوئی غلط ہوں تو آپ میری رہمائی کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ میری بات جو آخری بات ہے جو میں نے کہہ دیا وہ یہ ہے نہیں بلکل ایسا نہیں ہے ہر دوست حضرات کے ہاتھ جو بھی فارمر ان کا اپنا ایک مطلب ایکسپیرنس ہوتا ہے تو نیسٹ جو بھی ہمارے دوست احباب لیسن کی فصل لگائیں تو ان چند باتوں کا احتیاط کر کے اپنی لیسن کی فصل کو بہت اچھی اس کی گروس لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی بھی بارے میں انفرمیشن لینی ہو یا کسی بھی بارے میں پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جو چیز میرے نالوج میں ہوگی جو چیز مجھے پتا ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ماشاء اللہ آپ سے لاسٹ میں آپ سے اجازت چاہوں گا امید ہے کہ آپ جو میں نے چند باتیں بتائیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو جزاک اللہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ